بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم اس ویڈیو میں آپ اسلام آباد پلیس کے ریٹن ٹیسٹ کا ریزلٹ آپ کس طرح سے چیک کر سکتے ہیں اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے اور لاسٹ میں میں آپ کو کچھ باتیں بتاؤں گا تو وہ بھی لازمیں سن لیجئے گا بہت فائدہ ہوگا سب سے بہت ہے آپ گوگل پر پہ وہ اوپن کریں گے یہ ویف سائٹ لوڈ ہو رہی ہے آپ تھوڑا سا ویڈ کر لیجئے اس کے بعد یہ آپ ان کی آفیشل ویف سائٹ پہ آ جائیں گے ٹھیک ہے لسٹ آف پروڈیکٹ ٹھیک ہے اور آپ یہاں سے آفشن آ جائے گا آپ کا لاؤگ ان کا تو یہ آپ یہاں سے لاؤگ ان کر لیجئے اس کے بعد یہ آپ سے کہے گا کہ آپ اپنے اکاؤنٹ کو جو ہے وہ لاؤگ ان کریں تو فرسٹ آف آل میں یہاں پہ سین ایسی لگاتا ہوں اور یہ میرا سین ایسی ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ اپنا پاسورڈ لاؤگ ان کریں گے یہ میں نے پاسورڈ لاؤگ ان کیا ہے اور ہم آگے چلتے ہیں جیسے آپ اپنا اکاؤنٹ لاؤگ ان کریں گے تو یہ آپ اپنے اکاؤنٹ پہ آ جائیں گے ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ تری ڈاٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں وہاں سے جا کے آپ سیبمیٹیڈ اپلیکیشن پہ جائیں گے سیبمیٹیڈ اپلیکیشن پہ جائیں گے تو یہ دیکھیں آپ نے کس پوسٹ پہ اپلائی کیا ہے وہ ریزلٹ آپ کا شو ہو جائے گا اور اس کے علاوہ یہاں پہ دیکھیں یہ سیکنڈ نمبر آفشن اے سائی جو ہے وہ ریزلٹ ان کا ڈیکلیرڈ کیا گیا ہے باقی ابھی دوسرے پوسٹرس کا نہیں آیا تو انشاءاللہ وہ بھی بہت جلد آ جائے گا جاتی ہے کہ ریزلٹ ڈیکلیرشن کا کیا مطلب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نیشنل پولیس فانڈیشن ہے انہوں نے اپنی طرف سے ریزلٹ جو ہے وہ چیک کر کے پولیس کو اسلام آباد پولیس والوں کو سیمیٹ کروا دیا ہے اب اسلام آباد پولیس والوں کی مددی ہے کہ وہ کب اس کو افیشلی اناؤنس کرتے ہیں جب افیشلی اناؤنس کرتے ہیں تو وہ اسٹوڈنٹس جن کے ٹاپ نمبر سے آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کی دوبارہ سے لسٹ لگتی ہے جن کو انٹروی کے لیے بلائے جاتا ہے تو وہ لسٹ افیشل ویب سائٹ پہ بھی شائع ہو جاتی ہے اور جو اسٹوڈنٹس سکسسکل ہوتے ہیں ریٹن ٹیسٹ میں ان کو میسیجز بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں تو ابھی کچھ اسلام آباد کی کرٹیکل سیٹویشن چل رہی ہے جس میں پروٹیسٹ وغیرہ ہو گئی اور ابھی چائنہ اور پاکستان کے بیچ میں کانفرنس بھی ہونے والی ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈیسیشن بھی آنا ہے پندرہ اکتمبر کو تو یہی ایکسپیکٹیشن ہے کہ انشاءاللہ جیسے یہ ختم ہوتے ہیں تو اس کے فوراں بھاد ہی آپ کو میسیجز آنا شروع ہو جائیں گے کہ جتنے دوسری پوسٹس ہیں اس کے بھی بہت جلد جو ہے وہ ریزلٹیں ڈیکلیر کیا جائیں گے تو ویڈیو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ میں لازمی بتائیے گا باقی انٹرویو وغیرہ کے لیے کون کون سے امپورٹنٹ سیکشن ہے کیسے انٹرویو لیا جاتا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا اور میڈیکل وغیرہ میں کیا کیا چیزیں چیک کی جاتی ہے اس کے بارے میں میں ویڈیو بناوں گا اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیجئے ویڈیو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ میں لازمی بتائیے گا اور کوئی کس چین ہو تو وہ بھی ہم سے پوچھ لیجئے گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ